بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز ناظرین میں صرف موجود ہیں مرزا حاجی حسن بیک صاحب جو کہ ایک عظیم روحانی شخصیت ہیں مرزا صاحب کا نمبر ہماری سکرین پر موجود اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسلام علیکم صلی اللہ علیکم بابا جی آپ سنائے کیسے تبیت کریں بابا جی جب عمران خان کا توشہ خانہ کا فیصلہ اسلامت ہائی کورٹ میں سنائے جا رہا تھا تو لوگ خوش تھے کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی لیکن وہ خوشیاں منانے کا موقع نہیں ملا عوام کو رہائی تو مزید اور ڈلیو ہوئی بیٹا جی بات یہ ہے خوشیاں منانے کا موقع تو تاں ملے دیو نا کارت کھانوں کو چیز دیو نا لوگ خانوں میں دیکھنا ہے کہیاں دا کیسے میڈیا دے آنڈا ہے کوئی خود کشی کر کے مار رہا ہے بل دی وجہ کر کے اب وہ ساتھ آٹھ آدمی در کہیں کے پی کے میں کوئی علاقے میں آپس میں لڑکے مر کے بل کے پیچھے بلکل وہ میڈیا میں دکھایا یہاں کئی بندوں کو میں سنا ہے کتنا وہ گردے بیٹھ کے اپنا بیل آدھا کیا ہے انہوں نے اچھا ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دیں بابا جی کہ میڈیا پر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بلوں کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی فوٹیجز نہ دکھائی جائے سب اچھا ہے دکھائے جائے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ملکہ کبوتر بطیر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کے تو بلی تو اس کے اوپر رحم نہیں نہ کرتی ہے یہ بات بھی صحیح ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر یہ آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ عوام مثل جینا ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے تو عوام بھی دیکھ رہی ہے اور خدا بھی دیکھ رہا ہے بابا جی بات تو آپ کی بلکل درست ہے خدا بھی دیکھ رہا ہے اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کھانا خدا کے اوپر بجلی کا آسمانی بجلی کا گرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب سعودیہ کے حکمران ہمارے ملک کے اندر آ کے مداخلت کرتے ہیں ہماری عوام کے لیے تو اس کی سجا ان کو اللہ نے وہاں ایک صرف ایک مرسہ چینل دکھایا اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی میں سعودیہ کے حکمرانوں سے یہی ارض کروں گا کہ کھانا خدا کا واسطہ کھا کے ہمارے ملک میں ایسی مداخلت نہ کرو کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری ملک کی عوام کے خون کو چوچنے والے بندے آپ کی مداخلت کی ویسے آیا ہو بلکل کہا تو یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی رہائی میں نواز شریف کو باہر بھیجنے میں سعودی حکومت کا بڑا ہاتھ رہا ہے مداخلت ہے ان کی میرے کو نہیں پتا کس کا کیا رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے لیکن میرے کو یہ پتا ہے کہ مداخلت ان کی ہے یہاں کے لوگ ان کے مروے منت رہتے ہیں کہ ملک کے وہ جو ہمیں کریں گے تو کیونکہ جہر بتا یہاں جس نے لوگوں کو مارنا تو اس کے وہ پیسے دیتے ہیں تو بابا جی یہ جب بتا دیں آپ نے جیسے کہا کہ وہ سات لوگ کے پی کے میں مر گئے گردے لوگ بیچ رہے ہیں بجلی کے بلکل بھرنے کے لیے تو یہ جو حالات اتنے خراب ہیں مزید پیٹرول مہنگا ہو گیا بجلی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یونٹ جو ہے ستر اسی روپے چلا جائے گا یار یہ جہاں مرضی کرے جو مرضی کرے لیکن جس دن خدا کی لاتھی کی آواز پڑ گی تو یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے یہ بات یاد رکھیں یہی تم آپ سے پوچھنے آئے بابا جی کہ یہ حالات جو ہیں چھہتر سالوں میں آج تک پستے پستے اب تو برا حال ہے چیخیں نکل گئی ہیں چھہتر سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف صرف یہ اپنا ڈیڑ پونے دو سال کی بات کر رہا ہوں آپ کو اچھا یہ بتا دیں کہ خان صاحب جو ہیں یہ اگر باہر آ جاتے ہیں جس آپ نے دیکھا ہے کہ سفید گاڑی میں باہر آئیں گے ہاں وہ تو آئیں گے تو یہ کچھ آئیڈیا ہے کہ یہ جلدی ہوگا اب اس میں وقت لگے گا دیکھئے گا میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں جب تک میرے کو کوئی اللہ کی طور پر طرف سے کوئی ڈیٹ نہیں آگی پہلے آپ لوگوں کو جب بھی بتایا پہلے جون سے بتایا چودہ جون کب بتایا پھر اگرس کب بتایا میں ڈیٹ وائیز آتا رہا ہوں لیکن جی چیز کا میرے کوئی ڈیٹ کی کوئی اچھارہ نہیں آگا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور اچھا نواز شیل کی واپسی کے بارے میں کوئی آپ نے دیکھا نہیں اس کے بارے میں اللہ گا شکر آپ کچھ نہیں دیکھا لیکن نواز شیل میں میرے سے کوئی آج سے کوئی پندرہ بیس سن پہلے میں نے چاہد آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مثلا انہوں نے میرے سے ملے تھے اور وہ میرے کو کہہ رہے تھے کہ آپ میرے کو ٹائم دیں تھوڑا وہ تو ملک میں نہیں آرہے ٹائم کانے سے دیں گے بہت لوگ میرے کو خواہ میں ملے خواہ میں نے انہوں نے میرے سے کہا کہ آپ میرے کو ٹائم دیں آپ ٹائم نہیں میرے کو دیتے ہیں میں نے ملک کو خواہ میں کہا ٹھیک ہے جب آ پائیں گے تو آپ کو ٹائم ملے گا کوئی ایسی بات نہیں بالکل ٹھیک ہے اچھا بابا جی جیسا اگر ملک سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہا ہی جارہا ہے کہ رہائی کے بعد ہو سکتا ہے ان کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت مل گئی یہ فون پہ تو کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے کن کو عمران خان صاحب کو عمران خان جائے گے نہیں جو مرضی کر لو یار مجبور کیا جارہا ہے ان کو بہت جتنا مرضی مجبور کرے اس سے زیادہ کیا مجبور ہوگئے انہوں نے دیر تو اسے بٹھائے بغیر کسے سجا دو بغیر کسے گلتی دو تو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ مل سے بھاڑ جائیں گے وہ نہیں جائے گا یہ بات تو ٹھیک ہے الیکشن جو ہیں بابا جی الیکشن جو ہیں وہ آنے والے ہیں خبریں ہیں کہ الیکشن ہونے والے ہیں ہو جائیں گے آپ نے بھی کہا کہ ہو جائیں گے الیکشن بلکل ٹھیک ہے الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مطلب صاحب شفاف ہوں گے اختدار جو ہے پہنچے گے یار چاہے کوئی کنیوی تانظری کرے جتے گی عمران خانی پارٹی ایک علیہ آدھ رکھے تحریک انصاف یہ نہیں پتہ تحریک انصاف ہے کیا ہے لیکن جو پارٹی عمران خان کی وہ پارٹی جیتے گی چاہے جنی مرضی کوئی تانظری کر لے جنہ مرضی جو مرضی کر لے بس این نکال ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن میں اس دفعہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ان کو تو ناہل کر دی ہے پانچ سال کے لیے ناہلی ختم ہو جائے گی مطلب سوال یہ یار دیکھو میری بات سنو جب ناہل کسی چنگے پر اپنسل ناہل کرے وہ ناہل نہیں ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا لیول ہی کوئی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک اور سوال ہے بابا جی زرداری صاحب جو ہیں آج کل دوبئی میں ہیں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اساق برار صاحب یہ سب لندن میں ہیں پاکستان کی قسمت کے فیصلے پاکستان کے عوام کے فیصلے پاکستان میں بیٹھ کر نہیں ہوتے یہ لوگ نہیں کرتے لیکن جو پاکستان میں کرنے والا اس کو اندر کیا ہوا ہے تو یہ ہی ہمارا سوال ہے لیکن جب یہ آتے ہیں تو پھر ان کو حکومت مل جاتی ہے اب عوام ان کو ووٹ دیتی ہے اب ایسی بات نہیں ہوگی اب اگر ایسا کوئی کام کسی نے بھی کروایا یہ میں آپ کو میرے شگرد نے آج سے تین مہینے پہلے وہ اپنا خواب دیکھا تھا اس نے کہا میں نے کھانا جنگی دیکھی ہے یہاں پاکستان میں پاکستان میں لیکن تین مہینے پہلے کی بات بزارا اس کو کیونکہ وہ میرے شگرد نے دیکھا وہ صحیح زیادہ ہے ٹھیک ہے نہیں بات دی تو میں اس کھانا جنگی کو اپنے جہل میں رکھا ہوا اور اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اب اگر یہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی تو کھانا جنگی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ جو نون لکھ کے جو گنے چونے اب لوگ رہ گئے ہیں پاکستان میں باقی تو سارے ملک سے بھاری چلے گئے جو لوگ رہ گئے ہیں رہے سارے باہر والے بھی انتر والے بھی سارے گنے چونے لوگ ہیں گنے چونے ہی رہ گئے ہیں اب آم ان کے ساتھ اللہ کا شکرہ کوئی نہیں ہے اچھا ان کی حکومت گئے باوچے ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگرہ حکومت نے آکے مہینہ ہی کر دی ہے ان کی حکومت کو بھی گئے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نگرہ حکومت نے آکے مہینہ ہی کر دی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا بھئی انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا واقعی میں کچھ بھی نہیں کیا تھا صرف مہینہ ہی کے لاؤں اور کچھ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے یہ پیٹرل مہنگا رہا ہے اس میں تو نگرہ حکومت کا قصور ہے ہمارا ایک سو ساٹھ روپے کے لیے تو کلو تو چینی اس ٹھائم ہوگی جب وہ یہاں سا وزیریات بلکل بلکل تو پھر بلکل ایسا ہی ہے اور یار وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان کے دور میں ایک سو ننجر پہ لیٹر سا پٹرول تھا پٹرول ٹھیک ہے نہیں باز جی اب تین سو روپے سے اوپر چلا گیا بابا جی تو پھر اور یہ جب مہنگائی کا نارا لگا رہے تھے تو عوام نابینا نہیں عوام کو نظر آتا ہے اب جو الیکشن ہوں گے تو اس میں ووٹ ڈالنے کے لیے عوام اگر پھر نون لکھ کو جو ووٹ ڈالنے والے ہیں یا پی بس پارٹی کو یا اپنے مولانا فغدر رحمان کو ان کے لیے اب کیا کہیں گے کیوں مطلب پھر ان کو لوگ ایک ووٹ کیوں دیں جب وہ ملک کے لیے اچھا نہیں فیصلہ کر رہے ہیں دیں گے ہی نہیں جو بھی ہوں گے وہ جالی ہوں گے جتنے ہی ووٹ ہوں گے کسی کے دہزار بھی جو بھی ہوں گے وہ سب جالی ووٹ ہوں گے یہ بات کیا دیں گے اگر ان کو اصل کوئی پاکستان کا اگر کسی بندے کے کھون کے اندر ایک ذرات بھی ہے تو وہ نہیں دیکھا ووٹ ان کو یہ بات کیا دیں گے بابا جی آپ جیسے کہہ رہے ہیں لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے لوگوں کو بھی پتا ان کو ووٹ میندیں گے اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ملکہ انہوں حرام جاتے ہیں کی ہویا الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو اپنا تجربہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ اور اس کو بٹھا گا کہ تیری پاوے جو مرضی ہو جائے تیری مردی ہو جائے تو الیکشن دی گال نہیں کر دی تو یہ مطلب عوام کو بیوکوب بنا رہے ہیں بیٹھ کے اوپر سے تو آج تک بیوکوب بنا رہے ہیں عوام کو کیا ہے یہ عوام بیوکوب تھی یہ تو اب تھوڑی تھی ان کے آنکھیں کھول لیے ان کے تو آنکھیں اسی طرح ہی بانتے ہیں ایک مطلب کی بچارے کی ہوتی ہے شریف آدمی کی یہ تو بلیے باہر چلی گئے یہ تو انہوں نے آنکھیں کھول نہیں گئے برکل ٹھیک ہے بابا جی آپ نے جیسے ہمیں بتایا کہ ابھی کہ یہ صرف عوام کے سامنے ایک شور مچا رہے ہیں کہ الیکشن کرا ہو ہاں یہ الیکشن کے لیے ایک دن اگر الیکشن کے رجبت ہوتا وہ یہاں تعملان کر کے جاتا خود ہاں یہ بات نگران سے پہلے وہ کر کے جاتا بلکل لیکن الیکشن تو انہوں نے پتا دے وہ انہوں نے الیکشن کروا گا مرنا ہے ایک جن نہیں مر جیتے آنکھیں کھولنگے پھر بھی نہیں جتنگے کدھے بھی نہیں جتنگے جو اب ان کا دانہ پانی یہاں سے اللہ نے ختم کر دیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اب یہ وہاں برگر ہی کھائیں گے بلکل ٹھیک ہے تو اگر آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف دکھاوا ہے الیکشن کرانے کا وہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر وہ الیکشن نہیں کرائیں گے الیکشن کمیشن ان کے کہنے پر چل رہا ہے بی بی انہوں نے اپنے بندے بٹھا دیا ہے تو اس طرح کیا آپ سیٹ اپ اس طرح چلتا رہے گا یہ نگرہ سیٹ اپ بھی چلتا رہے گا اوہ یار کچھ نہیں ہوگا یار ویسی خام کا میرے سے بیٹا بات یہ کہ میرا بھی کچھ باتیں کہنے سے جنہوں نے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے دکھتا ہے لیکن اللہ کا نام اس ملک کو کوئی بغاڑ نہیں سکتا اس کا باڑ بھی بھیگا نہیں کر سکتا ہے جنہ انہوں نے جنہوں نے کرنا سینا وہ کر لیا ہے اس سے آگے کچھ نہیں کریں گے بابا جی آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام کوئی میسج کوئی دعا اس ملک کے لیے کرنا چاہے گا بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں اس ملک کی خیر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اور باطنی دوسمنوں کو تباہ برباد کرے اور جو بھی اس ملک کے لیے مخلص آدمی ہے کوئی بھی اللہ اس کی حفاظت کرے اور جو اس کے بارے میں کنہ پروری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو نشتہ نبود کرے جو جھوٹ بولنے والوں کا اللہ تعالیٰ بیڑا گرگ کرے اللہ ان کو تباہ برباد کرے بہت بہت شکریہ بابا جی ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین جہاں ہمارے بیلوگ کا وقت ختم ہوا مجھے اور مرزہ حاجی حسن بیگ ساپ کو دیں اجازت مسکرائیں پیار باتیں اور اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں خدا حافظ